اس سلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے بہترین ہوں گے یہ میں بس ایک کتاب ہے Deflections of Man پڑنے میں اچھی ہے کانوں میں رس گھلنے والے ارفاظ ہیں مگر ہاں ریالٹی پہ چونکہ پویٹک ہے تو ریالٹی پہ کچھ اتنی کھری اترتی نہیں ملے گی تو چوائس ہے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع وہی جو ہرے کی زبان پر ہے مارننگ شو سے ربیا انام کا واک آؤٹ کرنا چونکہ وہاں پہ محسن عباس حیدر تھے جن پر 2019 میں ان کی وائف نے domestic violence کا allegation لگائیں تھی جس کے نتیجے میں انہیں مزاک راست سے دنیا ٹی وی کے شو سے نکال دیا گیا تھا جہاں ریکارڈ کے مطابق 2018 تک انہوں نے پندرہ سو مختلف جانرہ میں گانے گائے تھے انہیں کام ملنا بھی بند ہو گیا پھر کیس چلتا رہا اور کوٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ان کی وائف بھی اب شو بس میں کام کر رہی ہیں دونوں اپنی لائف میں کافی آگے بڑھ چکے ہیں اب کوویڈ کے بعد موسین عباس حیزر پھر سے مختلف ڈراموں میں کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ بہترین اداکار بہترین آرٹس پہلے بھی تھے انہوں نے ہمیشہ جو بھی کام کیا اچھی شوہر کمائی مگر کیس اچھے آرٹس کا نہیں تھا اچھے شوہر کا تھا ان کی بیوی کو بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا سراحہ کہ انہوں نے آواز بھولاند کی اور ڈسیئن لیا اس بات سے ہم اور آپ اختلاف نہیں کریں گے اور کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہمارے ہاں اس کے ایک میجر ریشو پائی جاتی ہے اس کے پیچھے کانسیکونس بہت سارے ہو سکتے ہیں جو ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا کہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں مگر پائے جاتی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کی گھروالوں کی سپورٹ بھی ہوتی ہیں تو وہ سارے ریزنز ہوتے ہیں ہم بھی ایک دو مارننگ شو کا حصہ بنے ہیں اپنے ایک سیگمیٹ کے لیے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اٹلیسٹ آدھا گھنٹہ پہلے اب ریڈی بیٹھے ہوگی ہوتے ہوگی یہ اس کیس میں ہے جو کہ آن لائن میں نے جوائن کیا تھا جو لوگ میرے فرنڈز وغیرہ پچھے گئے ہوئے وہ لوگ گھنٹہ پہلے وہاں جا کے ریڈی ہوتے ہیں تو آپ کو تب ہی وہاں پہ پتا چل جاتا ہے تو کیا یہ جانبوچ کے ٹی وی پر نشر کرنا ضروری تھا اور اگر ربیہ اس میں چوئس شامل نہیں تھی تو کیا یہ چینل نے کیا ایک پبلیسٹی کی سٹنگ تھا موسین آباد ہیدر کیوں نہیں اٹھ کر گئے کیا وہ اس سے اوکے تھے چلے یہ مانا جا سکتا ہے کہ انہیں اتنا سفر کیا اور اب وہ اپنے کام کے پروجیکشن کے لئے آئے تھے تو وہ اوکے تھے کہ جو مرضی کہنا کہو میں آرڈی اس میں ایمول نہیں ہونا چاہتا ایک نظریہ سے اگر ہم سوچیں تو یہ بھی ایک بڑا سٹیپ یوں اٹھ کر چلے جانا اور ایک سٹینڈ لینا ہمومن لائف میں بہت سارے لوگ سٹینڈ نہیں لیتے ہیں ان کے دماغ میں تو چل رہا ہوتا ہے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جو وہ سوچتے ہیں جو وہ مانتے ہیں اس کا اظہار کر سکیں وہ بڑے ڈپلومیٹ ہمومن ہمارے ہاں 90% لوگ ایسے ہی ہیں جو ڈپلومیٹ سوچتے کچھ مانتے کچھ اس پوائنٹ آف یو سے میں ربیہ کو سرا ہوں کہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف کھلے عام رکھا جو ہونا ہوگا اس سے ایک چیز تو ہوگی وہی مارشوی کو یہ میسیج ملے گا کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کی جان نہیں چھوٹے آپ کہیں نہ کہیں تم بھی ضرور کیے جاؤ گے لیکن اگر ایک شخص اپنی گلتی مان لیتا ہے اپنی سزا بھگت لیتا ہے تو اس کا ماف کر دینا چاہیے اور اسے لائف میں آگے بڑھنے دینا چاہیے ہاں اس کے ساتھ آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یا نہیں بیٹھنا چاہتے یہ سٹرنی آپ کے اپنی مرسی ہے ہماری نبی نے بھی تو اپنے چچا کے قادر کو ماف کر دیا تھا مگر انہیں صحیح کہا تھا مجھے دوبارہ اپنی شکر من دکھانا کیونکہ وہ تکلیف دیتا اگر انکہ اپنی لائف میں کوئی ایسی ہسٹری رہی ہو یا انہوں نے کوئی ایسے ایکسپیرینس کیے ہوں اچھا یہ تمام پوائنٹ آف رکھنے کا پرپرس ہے اب یہ مت کہیے گا کہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے یہ سوال کچھ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ یہ پروسیس آ انیلیسیز ہے this is how I analysis the situation before making a decision کوئی فیصلہ سادر کرنے سے پہلے آپ کو اس انیلیسیز کے پروسیس سے گزرنا پہتا ہم بینا سنے بینا جانچے جج شروع کر دیتے تو اس طریقے سے آپ جج نہیں کر تی ایک لیسٹ ایک ڈاؤ دیتے ہیں کہ ہو سکتا سیٹویشن ایسی ہو کیونکہ ہم اور آپ جج تو ہے نہیں تو اس طریقے سے ہمیں زندگی میں ہر چیز کو مختلف نظریوں سے سوچ نیک موقع ملتا ہے اور ہم ایک صحیح analysis تک پہنچ پاتے ہیں ہم چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں ان سب سوالوں کے بعد سب سے بڑا سوال جو میرے پاس دماغ میں گردش کر رہا وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ موسی نباز ساتھ حق میں بول رہی ہیں ایون پرسنلی آی آسو ڈونٹ لائک ایس اگر میرا کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو میں وہاں نہیں بیٹھنا چاہتی مجھے سے نشر نہیں کرنا چاہوں گی لیکن ہاں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق شاید میں یہ بھی کرتی سوال پھر بہی ہے کہ کیا اگر کسی ہاتون کے اوپر ایسا کوئی داغ لگا ہوا خود تو وہ تمام لوگ جو اپنے سکرین پر اپنے گھروں پر بیٹھ کے گواہیاں دے رہی ہیں اسے زداد معاشرے کے سربراہ کیا وہ اسے اس کے گناہ کی سزا بگتنے کے بعد بھی موقع دیتے اسے نسر چینس دیتے اور اسے زندگی پر اس بات کے تانے نہیں دیتے جہاں سے وہ گزرتی یا جہاں وہ موجود ہوتی اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کوئی حلیل الرحمان صاحب جیسے جو کہ ہمیں کورس بتاتے ہیں کہ how to be a good female تو وہ کیا اٹھ کر نہیں چاہتے وہ تو تھوک دیا بھی کرتے ہیں وہ تو کہتے میں تو تھوکتا بھی نہیں تو کیا وہ ایسا کہتے ایسی ہمدردی جتاتے یا پھر دو ٹکے کا ہونے کا باشن دیتے تو یہاں سوچی منافقت اگر وہاں ہے تو منافقت یہاں بھی تو ہے تمہاری تو کہانیاں داستانیں ڈرامیں ریالیٹی اس چیز پر بیسٹ کہ تمہاری مانین یا نانی نے کچھ ایسا کیا تھا اور اس کی سزا پوری نسلوں کو بگتنی پڑے گی تو موسین عباس حیدر کی کیس میں اگر ایک خاتون صرف اٹھ کر گئی ہے تو اس میں ایسا کیا فرق پڑتا ہے یہاں تو ہمیں ہمارے حلیل الرحمان صاحب پوری قوم انہیں سلام کرتی ہے انہیں سراحتی ہے ان کو اپنا گرو مانتی ہے جو اپنے یہ درامے میں یہ دکھاتے ہیں کہ اگر مرد بے وفائی کرے تو تو مرد ہے نا اور اگر عورت کرے تو وہ دور ٹکے کی ہے کیونکہ عورت ایسا کر ہی کیسے سکتی ہے اس میں تو پورا معاشرہ چلانا ہوتا ہے اس میں تو سوسائیٹی بنانی ہوتی ہے آپ نے اسے پوچھا تھا اتنی بڑی رسپونسیبیلیٹی اسے دینے سے پہلے حالانکہ یہ رسپونسیبیلیٹی اوپر والے نے تو مرد کو دی ہے تو یہ ازاد نہیں ہے سوال ہے نا اٹھتے ہیں سوچیں گے تو اٹھیں گے عجیب و غریب اترنگے بھی اٹھتے ہیں سوچیے گا ضرور اور ایک ہی نظریہ کو نہیں ایسے ویسے سب نظریہ کو سامنے رکھ سب چیزوں کو سامنے رکھ کے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر کے پھر سوچ گے پھر بتائیے گا پھر بولیے گا اور پھر آپ کو جواب بھی